بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میسپان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں آج ہم ملٹیپلیکیشن کریں گے جس کو ذرک کہتے ہیں یا اس کو ریپیٹڈ ایڈیشن بھی کہتے ہیں ایک نمبر کو بار بار جمع کرنا یہ مثال دیکھیں یہاں پہ دو گروپس ہیں فور فور اورنجز کے اور فور پلاس فور ایٹ ہوتا ہے یعنی چار جمع چار جو ہے وہ آٹھ ہوتا ہے اور دو گروپس ہیں اسی طرح یہ تین گروپس ہیں دو دو کے تو ہم اس کو دو جمع دو جمع دو کریں گے تو یہ چھے ٹوٹل بن جائے گا یعنی تین گروپس ہیں دو دو کے اور ایک گروپ میں جو ہے وہ دو بنانا سے ہیں اسی طرح دیر آر فور گروپس اور تین جمع تین جمع تین جمع تین بارہ ہر گروپ میں تین بالز ہیں اسی طرح اگر آپ اس مثال کو دیکھیں تو پلاس فور ایٹ کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ٹو ٹائمز فور یعنی دو سیٹ ہیں چار چار کے تو ٹو ٹائمز فور is equal to ایٹ اسی طرح یہ تین سیٹ ہیں اور ہر گروپ میں دو بناناز ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں تھری ٹائمز ٹو is equal to six ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں تو یہ تین تین کے چار گروپ ہیں تو ہم فور ٹائمز تھری is equal to twelve تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو زرد ہے وہ جمع کا شارٹ کٹ ہے کہ ایک نمبر کو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک نمبر کو کتنی دفعہ جمع کیا گیا ہے مثال کے طور پر پانچ جمع پانچ جو ہے وہ دس کے برابر ہوتا ہے اس کو ٹو ٹائمز فائیو بھی لکھ سکتے ہیں تو زیرو کا اصول یہ ہے کہ زیرو کی کوئی value نہیں ہوتی زیرو جس نمبر کو زیرو سے ضرب دیں جواب زیرو ہی رہے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عجر کو سات ست دفعہ زیادہ بڑھا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن دیل میں کہتا ہے کہ جس بندے نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرش کیا اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں تو پیارے بچوں جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرش کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ اس سے سات سو گناہ تک واپس کرتا ہے اس لئے بات تھوڑے یا زیادہ کی نہیں ہے جتنا بھی آپ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی عادت ڈالیں ہم جتنا کچھ بھی خرش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے یہ سورہ بکرا کی آیت ہے تو پیارے بچوں یہ پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں کہوں سے پتا چلتی ہیں یہ قرآن پڑھنے سے پتا چلتی ہیں کیونکہ اللہ کا کہنا ہے کہ جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا تو قرآن کو ایسی زبان میں پڑھنا شروع کریں جس سے آپ کو سمجھ آتی ہے اسے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو چلے ہم اب ملٹیپلیکیشن کی پریکٹس کرتے ہیں ٹیبلز یا پہاڑے ان کو کہتے ہیں جیسے 2 پلاس 2 is equal to 4 اور اس کو 2 ٹائمز 2 بھی لکھ سکتے ہیں 2 ٹائمز 2 is equal to 4 اسی طرح 3 ٹائمز 2 is equal to 6 یعنی 2 دو کے 3 سیٹ ہیں اور یہ 2 دو کے 4 سیٹ ہیں تو 4 ٹائمز 2 is equal to 8 اور اگر ہم 4 دفعہ 2 کو جمع کریں بھی تو جواب 8 ہی آئے گا اب یہ 5 سیٹ ہیں تو ہم ان کو لکھیں گے 5 ٹائمز 2 is equal to 10 اور 6 ٹائمز 2 is equal to 12 تو آپ دیکھیں کہ آپ نے 2 ٹو کے 6 سیٹ بنائے یا تو اب یہاں پہ 7 سیٹ ہیں تو آپ لکھیں گے 7 ٹائمز 2 is equal to 14 اور 8 ٹائمز 2 is equal to 16 یا آپ 2 کو 8 ٹائم جمع کر لیں یا اس کو ملٹی فلائے کر لیں 8 سے 2 کو 9 ٹائمز 2 is equal to 18 18 کے برابر ہے اور 10 ٹائمز 2 is equal to 20 دوسری بات جو سمجھ نے کیا ہے کہ skip skip کو کہتے ہیں چھوڑ دینا چھلانگ لگانا اگر ہم 2 کی skip کاؤنٹنگ کریں تو بھی یہی جواب آتا ہے جیسے 2 ٹائمز ایک تفہہ اگر 2 کو کاؤنٹ کریں تو 2 آئے گا 2 ٹائمز 2 is equal to 4 آپ نے دیکھا کہ آپ نے skip کاؤنٹنگ کی 2 کے بعد آپ نے 2 جمع کیا تو 4 آ گیا اس کے بعد آپ 2 میں 4 میں 2 جمع کریں گے تو 6 آئے گا پھر آپ 6 میں 2 جمع کریں گے تو 8 آئے گا اور پھر آپ 8 میں 2 جمع کریں گے تو 10 آئے گا تو 5 ٹائمز 2 is equal to 10 اور پھر آپ 6 ٹائمز 2 is equal to 12 اور پھر آپ 7 ٹائمز 2 is equal to 14 اور 8 ٹائمز 2 is equal to 16 آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہر 9 ٹائمز 2 is equal to 18 اور n میں 10 ٹائمز 2 is equal to 20 تو اگر آپ skip کاؤنٹنگ کریں تو یہ آپ کو 2 کا ٹیبل جو ہے وہ اس سے مل جاتا ہے تو امید آپ کو سبق سمجھ آیا آپ کا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ٹائمز ٹائمز ٹائمز